السلام علیکم میرے پیدے بہن بھائی کے حال چاہرے آپ کا میں ٹھیک ٹا کروں میرے کر تو کہ آپ سب بہن بھائی بھی ٹھیک راگوں گے تو جی اسکر بھائی آپ کا میں نے جواب دیا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہی ہوں کہ اس میں میرا کوئی قصور کوئی نہیں ہے اور جو اجزام آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں تو ہی اسی ہے وہ میں کوئی پیرنی نہیں ہوں اور اہی بات آپ نے مجھے موبائل کی بات کی ہے تو ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے ہمارا آج کے بہن بھائی ہم نہیں ہیں قریباً ڈیڑھ دو سال ہو جب سے وہ ہمارے بھائی بنیتے اور آج تک وہ نہیں بھاتے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ویلوگ میں جتنا مجھے بلا بھلا کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپاد رکھے باقی میرا کسی سر کوئی جگڑا نہیں ہے اور نہ میں نے کسی بہن بھائیوں میں کسی میں کوئی جگڑا کروایا ہے تو رئی بات اہمر بھائی کی اگر وہ میری طرف آ بھی گئے تو میں انہیں دھکے دے کر ضرور نکال لوں گی شادی نہیں کرنے دوں گی یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے اپنے اللہ سے بھی وعدہ ہے تو تو باقی رئی بات کہ اس نہ دھکے دے کر تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا جس آپ کہتے ہیں کہ میں دھکے دے کر جب وہ آئے تھے تو میں نکال دیتی اس وقت بھی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا اور نہ میں دھکے دے کر دروازے پہ آئے کسی کو نکال سکتی اور رئی بات آپ بہن بھائیوں کا آپس میں کیا مسئلہ ہے بھائیوں بھائیوں کے کیوں لڑائی ہے یہ میں نہیں جانتی اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں تو میں نے اپنا یہ پیغام دینا تھا میں نے آپ کو دی دیا ہے اور رئی بات ہے کہ آپ ایسا کرت سبا کو آپ ویڈیو میں لیتے اور اس وقت یہ حقیقی ویڈیو بناتے کہ جو آپ تویز والی بات کر رہے ہیں سبا کو پاس بٹھا کر آپ یہ بات کرتے ہیں اب تو سبا جا چکی ہے اب پیچھے سے اپنے ویڈیو بنا لیے تو رہی بات میں نے آپ کو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا اور میرا آپ سب کے ساتھ نہ کچھ اگڑا ہے نہ میرا کو فساد ہے اب جاں بھی رہیں پوش رہیں اب بات رہیں میں اپنے گھر پہ مبائل کے بعد کہ جمجھے مبائل دیا گیا ہے سبینہ کا مبائل دیا تو بھائی میری بات سنیں اس نے مجھے مبانے اگر مجھے مبائل دیویے تو ہم نے بھی تو بدا نہیں کیا کیا دیا ہوگا ان سے بھی تو پوچھئیے انہوں نے تو مبائل لگا کر ویڈیو وہ بنا دی اور جو ہم نے دیا گا وہ تو پوچھئیے ان سے جو ہم دیتے آئے ہیں یہ اس بات کا نہیں پتا آپ کو اور وہی بات آپ نے کہا شرپنگ شاپنگ شاپنگ لگائی ہوئی ہے آپ سب نے تو شاپنگ 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 سبا کی شاپنگ ہوتی تھی بیبوں کی شاپنگ ہوتی تھی سلاموں کی شاپنگ ہوتی تھی ماں جی کی شاپنگ ہوتی تھی ہمارے لئے کوئی شاپنگ نہیں ہوتی تھی صرف ایک خدا ترسی کر کر قزمہ کے لئے دو سوٹ اور ایک ایک اس کے بچوں کا سوٹ بنایا تھا جو وہ آپ کی آنکھوں میں رڑک رائے اور قزمہ نے بھی ان کی ایک مہینہ دن رات خدمت کی ہے ٹھیک ہے ان کو بیڑ پہ سے پاؤں نیچے رکھنے نہیں دیا ہم نے اگر ایک مہینہ وہ یہاں پڑ رہے ہیں آپ کو موبائل کا جلوہ آپ لوگوں کو بڑا پڑ رہا ہے اور شاپنگ کا پڑ رہا ہے وہ دو جوڑے کیا اوقات ہے دو جوڑوں کی اور موبائل یہ پچیس ہزار کے موبائل کی کیا اوقات ہے آ جائیں لے جائیں میرے سے احمد بھائی ٹھیک ہے اور وہی بات ہے سبا کی تو آپ سبا کو پاس بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں اسے پاس بٹھا کر ویڈیو بناتے ہیں آپ بھائیوں میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کیا نہیں ہم نہیں جانتے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں دوسروں پر بلیم دینے کی بجائے خود کا گربان میں سب جانکے کہ ایک دوسرے میں آپ لوگوں میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہم تو دور بیٹھے ہوئے میں کیا پتہ ہے ہم بھی ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں جیسے آم آڑیوں میں بھی ویسے ہی دیکھتے ہوں سب کے ویلوگ مجھے تو نہیں پتہ ہوتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں صرف الزام لگانے کا آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو اتنے گفت آ دیتے ہیں جو وہ عوام بھیج دیتے ہیں اس پر تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا جو ایک احمد نے ہمیں موبائل گفت دے دیا وہ آپ لوگوں کو جلوہ سانوں کا جلوہ آپ لوگوں کو اتنا پڑھا ہوئینا کہ بہت زیادہ دیکھ ہے اور وہی بات احمد کی شادی کی جب احمد آئیں گے اور میں نے انہوں نے کہا کال بھی کی ہے کہ احمد بھائی اب محق والوں کے پاس آئے ہوئے اگر ہو سکے تو ادھر چکر لگانا لیکن اس کی شادی ہم نہیں ہونے دیتے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جو بھی بھاگتا الزام میرے پہ آ جاتا ہے مخلی صاحب میرے خیال سے ایک دن اب ایسا آئے گا کہ آپ بھی گھر سے بھاگیں گے وہ بھی الزام میرے پہ آئے گا میں پہلے ہی تیار ہو جاتی ہوں بڑی عجیب بات ہے نہ کہ انسان کو جینے دیتے ہیں نہ کہیں سگون لینے دیتے ہیں کوئی اگر اگلا بندہ پناہ ویلوگ بنا رہا ہے تو اس کو نہ ویلوگ بنانے دیتے ہیں تو چینل کسی کی ملکیت نہیں ہے آپ اپنے گھر خوش ہے نہ آپ مجھے کھانے کو دیتے ہیں نہ ہم آپ کو کھانے کو دیتے ہیں اور رہی بات کہ احمد یہاں پہ ایک مہنہ رہا ہے تو احمد سے پوچھ لیں کسی دن ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا کہ ایک مہنہ ربینہ کے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہ گئے ہیں ربینہ کے گھر کے خرچے اٹھاتے رہ گئے ہیں میرے گھر کے کوئی خرچہ نہیں میرے بھائی اٹھائے اس نے وہ اسے پوچھ لینا اللہ کو جان دینے ہے اس بندے نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوچھنا کہ بھائی کتنا خرچہ ہمارے گھر میں کروایا ہے کتنا راشنہ ہمارے گھر میں ڈلوایا ہے وہ اس کے مجھے زیادہ بتا دیجئے گا اور یہ بھی ویڈیو میں لگا دیجئے گا کہ کتنا لاکھوں کا خرچہ ہمارے اوپر کیا ہے اس بندے نے